جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستتو تھا ایک دن کا یا دو دن کا پانی تھا بس ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے پیڑ تھے پریس تھی بہت زیادہ لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیا نہیں بیٹی تھی کوئی پرندہ نہیں بیٹا تھا چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلیں بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی ملیائے لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی نہیں اس لیے چڑیوں نے کوئوں نے کبوتروں نے گھونسلیں بھی نہیں بنائے پانی نہیں تھا دور دور تک تھنڈا ہو گیا ہو تو دور نہیں تو اب تو آواز صحیح ہو گئی لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا کل بھی بہت دور پورام ہے علی پردوار نیو علی پردوار کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے تو سنیے میرے بھائیو لیکن ہے بنگال ہی میں تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو اب بیوی کو کیا معلوم تھا بیوی کو نہیں معلوم تھا وہ تو سوچ رہے ہیں ہاں پر حسمنٹ کے ساتھ شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں اور عبراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں واپس آ جائیں گے سرجیکل اسٹرائیک اس کو کہتے ہیں یہ کوئی سرجیکل اسٹرائیک ہے راتی رات میں جب چھوڑ بند کر دیا نوٹ نہیں چلے گا دوہیا کا یہ تو پانگلپن ہے چھوڑ دیا درخت ہیں لیکن چڑییں نہیں ہیں سائیں سائیں بیت رہی ہے جنگل میں اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے کلیہ چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا رات میں دو بجے تین بجے چار پانچ لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لئے لیکن سوچو آج لائٹے ہیں تب موبائل کا زمانہ ہے تب وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے اور عبراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کی راستہ دکھا سکے بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور حاجرہ کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم جاتی ہیں اسے کہہ رہی ہوں آئے میرے ہسپینٹ کہاں جا رہے ہو کوئی جواب نہیں دیا ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا وقت کی بربادی ہوگی چلے آگے بیوی نے پھر کہا آئے عبراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے شاید عبراہیم علیہ السلام کے پاس حاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ ہی جائے گا وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھیں اور پیچھے سے کرتا کمیز پیچھے سے کھیجھتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ میں روکوں گی نہیں اتنا تو بتا دو قرآن کے الفاظ دیکھئے ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے بچے اسماعیل کو کس کس سپرد کر کے جا رہے ہو یہاں جنگل ہے بیابان جنگل درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت تو آپ روکوں کو لوٹ لیا ہماری عزت کو تار تار کر دیا تو کل جب آپ آوگے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی جا رہے ہو تو جاؤ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والو گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والو اگر بکتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والو زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والو توحید سیکھو بیوی نے کہا اللہ من تدرکونا ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو آواز آتی ہے یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا اس کوئشن کا جواب اس کا انسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے الاللہ آئے میری بیوی میں نے تجھے اور تیرے بچے کو اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے اب اللہ جا حکم دے گا میں جا رہا ہوں کب آؤ گے پتہ نہیں ایک دن بھی لگ سکتا ہے ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے ایک سال بھی لگ سکتا ہے دس سالیں بھی لگ سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی جواب نہیں کس کے سپرد اس کا جواب دیا اللہ کی بس اب حاجرہ مسکرہ دیتی ہے جانتی تھی ایمان کیا ہے دیکھئے جو خوف تھا کی کشیر نہ کھا جائے جو خوف تھا جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و عبرو نہ لوٹ لے جب حاجرہ نے سنا میرے شوہر نے کہا اللہ کے ایمان دیکھئے دامن چھوڑ دیتی ہے طاقت آ جاتی ہے ایمان کی حاجرہ کے اندر اور کیا کہتی ہے اب آپ جائیے اب آپ جائیے ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا چلے چلے یار پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چھوز رہا ہے پیر ہلا رہا ہے کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوڑ کے نہ آ جائے کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے ایمان قربانیاں مانتا ہے تم ٹی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو نام ہے اکرام الدین نام ہے تجمل نام ہے تفیل احمد نام ہے محمد جرجیس نام ہے محمد فلاں محمد فلاں پوچھو قربانی کیا دی ہے کچھ نہیں لیو اور ہے دوسروں کی دیکھ کچھ اب جاؤ چھوڑ دیا جب ابراہیم دس خدم آگے پڑ گئے تب بیوی نے کہا آپ میری فکر مت کرنا اس بچے کی فکر مت کرنا آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا میری فکر مت کرنا میری طرف دماغ من لگانا اس بچے کے بارے میں مت سوچنا آئے میرے ہسپنٹ آپ نے مجھے اللہ کی سپرد کر دیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ایزن لا یوزیعن اللہ ہوا بدا اللہ اب ہم کو زائر نہیں کرے گا اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا کیا توکل تھا کیا بھروسہ تھا کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر اب آپ کو جا جانا ہو جائیے اللہ اب ہم کو زائر نہیں کرے گا اللہ ہم کو اب برباد نہیں کرے گا اللہ ہم کو اب رسوہ نہیں ہونے دے گا اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا اللہ کا کام من لگا کے کرنا اس میں کوتا ہی مت ہونے دینا یہاں ہم تبھال لیں گے ہم دیکھ لیں گے ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعاون کیا اور رکاوٹ نہیں بنی دین کیلئے جانے دیا چلے گئے اب جو چیز بتانا چاہتا وہ دیکھئے اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا ستو ختم ہو گئے پانی ختم ہو گیا حاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی بچہ کیسے پیاسا رہے گا پانی نہیں ہے سوچتی اس پہاڑی کی اوپر چڑھ کر دیکھوں شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی کوئی قبیلہ رہتا ہو پانی مل جائے اندر پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہے اس پہاڑی کا نام ہے صفا صفا سے جھانک کر دیکھتی ہیں کچھ نہیں ہے کھائی پڑی ہوئی ہے گہری کھائی ہے مربہ کی طرف جا رہی ہے پہاڑی سے اترتی ہے چلتی ہے کہیں تیز چلتی ہے کہیں آہستہ چلتی ہے کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے کہیں پھر آہستہ چلتی ہے جہاں جہاں وہ تیز دوڑی تھی سعودی گورمیٹ نے وہاں گرین لائٹ لگا دی ہے حریبتی یہاں سے تمہیں تیز دوڑنا ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آہستہ ہونا ہے پھر جہاں گرین ہے وہاں پھر تیز دوڑنا ہے لیکن مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اپنی نورمل چالیں حاجرہ کہیں تیز دوڑی کہیں آہستہ مروہ پہ پہ پہنچ گئیں وہاں جھاک کر دیکھا کھائی پڑی ہے کچھ نہیں لیکن بچے کی پیاس ایسا مائنڈ خراب کر رہی تھی وہ جانتی ہے پہاڑی کے نیچے کچھ نہیں پھر بھی بار بار چکر لگا رہی ہیں پھر صفا پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ سات چکر لگاتی ہیں سات چکر پھر آ گئی اپنے بیٹے کے پاس اور کہتی ہے اللہ میں نہیں جانتی جو کر سکتی تھی وہ کر لیا میرے شوہر نے ابراہیم نے مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے اے اللہ اگر آج میں ہلاک ہو گئی یہ بچہ ہلاک ہو گیا تو دنیا کو تیرے اوپر سے بھروسہ اڑ جائے گا تیری ذات سے بھروسہ اڑ جائے گا اے اللہ میرا حسنہ میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے اللہ والوں کی امتحان ہوتے ہیں یہاں اللہ والوں سے لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں تصور کرو آپ اللہ والے ایمان کی بھٹی میں تپ رہے ہیں یہاں ہم ایمان کی بھٹی میں تپنا جانتے ہی نہیں ہیں ان تپے ہوئے لوگوں کے پاس مدد کے لئے پہنچ جاتے ہیں ایمان والوں کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے کے بجائے انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے ڈاؤٹس اٹھتے ہیں آئیے چلیے اور دیکھئے منظر میرے شوہر نے مجھے تیرے سپرد اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے اس کے لئے پانی کا انتظام کر ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا مرد تو مرد چھوڑو میرے بھائیوں اللہ نے عورتوں کی فریاد بھی سنی ہے اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے ایمان عورت کے اندر حاجرہ کی دعا رنگ لائی اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو میری بندی کی اگر میں مدد نہیں کروں اسماعیل کو اگر آج میں پانی نہ پھلاوں تو میرے علاوہ کون ہے جو میری بندی کی فریاد سنے گا جاؤ آئے جبریل زمین پر جاؤ جہاں میرا بندہ اسماعیل اپنی اڑیاں رگڑ رہا ہے جہاں اس کے پیروں کی اڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پھر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو جبریل نے اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا چشمہ پھوڑ گیا پانی کا حاجرہ نے پانی دیکھا پانی بہرہ آئے حاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹھنے لگی پانی تھوڑا ہو تو سمٹے وہ تو بہرہ آئے پھر سمیٹھتی ہیں پھر سمیٹھتی ہیں پانی بہنے لگا اور حاجرہ اپنی ابرانی زبان میں چیت چیت کر کہنے لگیں پانی کہاں جا رہا ہے پانی کہاں جا رہا ہے پھر سمیٹھتی ہیں کہتی ہیں زم یہ ابرانی زبان کا شبد ہے اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی دی زم 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 رک رک ارے کہاں جا رہا رک رک پانی نہیں رک رہا ہے پھر حاجرہ نے اس کی مڈیر بان دی جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگیں تاکہ پانی کو روک لیں اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعہ کے دن اور ممبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی مڈیر بان دی اس نے پانی کی ایک دیوار کھڑی کر دی اگر اس نے پانی کی مڈیر نہ بان دی ہوتی پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا اگر وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تو اس کی قدر کم ہو جاتی جو پانی آج گنگا کا دیکھ لو بہرہ ہے نا لوگ اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں پیشاب بھی کر رہے ہیں اور آج گنگا چناؤ کا مدہ بن چکی ہے جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے ہم گنگا صاف کرائیں گے اس کا ملپ گنگا گندی ہے اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی یا زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے اس لیے حضرت حاجرہ نے اس کی مڈیر بان دی دو چیزیں ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے کوئی عزت نہیں ہے عورت میں سارا ظلم وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا ساتھویں آسمان پر سنی اور دوسرا یہ پہلو کہ حاجرہ جہاں دوڑی جتنے چکر لگائے حاجرہ نے اللہ تعالی نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمر پر عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیئے اور اتنا ہی نہیں حاجرہ جہاں دوڑی تیز وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے جہاں آہستہ دوڑی وہاں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر جو ہے کہ جہاں حاجرہ تیز دوڑی اور جہاں حاجرہ آہستہ دوڑی قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرق کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کرو گے ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو ایک عورت کے نقش پاک کو ایک عورت کے پیروں کے نشان کو ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو جہاں جہاں سے وہ گزری اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے وہ لوگ ہمیں جواب دیں جو کہتے کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے ایک مرد کو چار عورتیں رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو چار مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے ان کی اوپر فرض ہے کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتا ہے کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے آپ کے یہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوتھ کا عبرت رکھ کر لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے کیا مطلب ہوا مرد جیئے دو سو سال عورت مر جائے پچیس سال میں سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے آپ کہیے ڈڑتے ہو ڈڑتے نہیں ہو اسی کا نام مسلحت ہے ورنہ آج یہ زمانہ ہے میرے بھائیو کہ آپ صحیح بھی بولیں گے تو اندر آپ جائیں گے مولانا قلیم الدین کی جو گرفتاری ہوئی ہے کیا گناہ تھا ان کا مجھے بتائیے کیا اس دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کیا اسلام کی دعوت دینا جرم ہے کیا دھرم کا پرچار کرنا جرم ہے کیا اور کیا اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے جب ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے مولانا قلیم الدین کو ارشت کیوں کیا جب جیتیندر نارائن تیاغی ٹیکہ لگا سکتا ہے ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریورتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بولے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا ہم ایک شبد بھی بولیں گے تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قدل بھی کرتے ہو تو چرچہ نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ایک گھاڑ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا تھا بکری بھی پانی پی رہی تھی تو شیر نے بکری سے پوچھا اے تُو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا دیکھ رہے ہیں سوال پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے تو پانی جہاں شیر مو لگا رہا ہے وہاں سے بہتا ہوا پانی آئے گا تو بکری پیے گی تو جھوٹا شیر کر رہا ہے کی پکری کر رہی ہے شیر کر رہا ہے اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا پانی جھوٹا کون کر رہا ہے اور پانی جھوٹا کرنے سے میری مراد ہے ماحول خراب کون کر رہا ہے شیر کی طرف سے جھوٹا پانی آ رہا اور الٹا شیر ہی کہہ رہا ہے میرا پانی جھوٹا کیوں کی اب تُو نے بکری بولی راجہ ہماری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں گا پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں بکری نے جواب صحیح دیا شیر نے کہا اچھا مو بھی چلاتی ہے مجھ سے زبان بھی لڑا رہی ہے مجھ سے آیا اور مارا ایک پنجاب ہو گئی کھوپڑی بکری کی اور چیر کے پھاڑ کے کھا گیا بلکل یہی حال ہے اس وقت اس شیر کا اور ہم بکریوں کا میرے بھائیوں شیر اور بکری کو سمجھنے کی کوشش کرو بہت کو سمجھ جاؤ گے اور اس لیے میں ایک اور مثال دوں گا آپ کو بہت ہی ہوشیاری سے اور مسلحہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت نعرے لگائے جائیں گے ہمیں بھڑکایا جائے گا مشتہل کیا جائے گا جیسے دلی میں نعرے لگے تھے دیش کے گداروں کو گولی مارو آگے کا جملہ آپ کو یہ نعرے لگانے والوں کا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نعرے لگتے ہی ہیں اس پاور کے نشے میں جو ان کو معلوم ہے پھر نعرے لگائے جائیں گے اور ہم آپ کے یہاں یہ تقریر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اشارے اشاروں میں یہ بات میری دوسری جگہ پہنچ جائے گی جہاں ماحول ہے مشتہل کیا جائے گا اور پھر ہمارے ہی لوگوں میں سے کسی کو اس نعروں کا جواب دینے کے لیے پیدا کیا جائے گا تاکہ ایک طرف یہ رہے اور دوسری طرف وہ رہے اور اس کا پورا فائدہ بہو سنکھیق لوگوں کو زیادہ تعداد میں رہنے والوں کو مل جائے یہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے پورا گیم فٹ ہے اس وقت اقل مند انسان وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ چکے سے نکل جائے اور بھڑکاؤ اور زہریل نعروں کا جواب ویسے نہ دے وہ ہمارے محلے میں آئیں گے کہیں گے جائے شریرہ اقل مندی یہ ہے کہ مسکرا کر ہم نکل جائیں اور اس کے جواب میں یہ نہ کہیں اللہ اکبر وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں اور ہمارا جواب ان جملوں کے ذریعے دیا جائے ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بھی میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت اپنی بیوی تک کا جواب نہیں دیا ایک بات اور یاد رکھنا اس وقت مسلمانوں تمہیں یہ پولیسی اپنانا پڑے گی تمہیں ہاتھی بننا پڑے گا اور ان نعرے لگانے والوں کو کتہ سمجھنا پڑے گا اور یہ سوچ کر گزر جاؤ کہ ہاتھی خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور کتے بھانگتے رہتے ہیں ہاتھی جا رہا ہے کتے بھانگ رہے ہیں ہاتھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کیونکہ اس کی نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اگر پلٹ کر میں دیکھوں گا تو کتے تو بھاگی جائیں گے لیکن ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی ہزار کتے بھی مل کر ایک ہاتھی کا راستہ روک نہیں پاتے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاتھی کی طرح خاموشی کے ساتھ اپنی منزل پر نشانہ لگائے رہو کہ ہمیں اپنے لقش کو پانا ہے اپنی منزل کو پانا ہے خاموشی کے ساتھ چلتے رہو کتے بھانک رہے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش مت کرو اب اس ہاتھی کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مولوی جلجیس کامیاب ہو گیا اس تاریخ کے اس پرگرام میں اپنے آپ کو ہاتھی بناو بھوگنے والے کتوں کا جواب نہ دو بہت آپ نے دلی کا حقصہ دیکھ لیا آپ نے اور بھی دنگے دیکھ لیے نقصان کس کا ہوا پرشاسن کس کا ساتھ دیتا ہے یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں آپ ذرا بھی گصہ ہوئے جان بھی ہماری جائے گی اور فائدہ بھی ان کو یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا فائدہ بھی انہی کو ہوگا اس لیے عبرت حاصل کرو سیکھ لو اپنے انجام کو اور مظاہرہ اچھا کر لو آپ کو ایک واقعہ سنا دوں ایک شیر بھی شکار کے لیے نکلا بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا اور لومبڑی لومبڑی جانتے ہیں نا فاکس آپ کہاں کیا کہتے ہیں سیار تین لوگ شکار کے لیے نکلے کون کون شیر لائن بھیڑیا بھی اور لومبڑی تین لوگ شکار کرنے نکلے اور تینوں نے ایک ایک جانور کا شکار کر لیا تینوں نے شکار کر لیا شیر نے ہرن مارا بھیڑیا نے بکری کو مارا اور لومبڑی نے خرگوش کو مارا بہت اچھی مثال دے رہا ہوں یہ مثال آپ سمجھ گئے اللہ کی قسم جرجیس کامیاب شیر نے ہرن مارا بھیڑیا نے بکری مارا اور لومبڑی نے خرگوش ریبٹ تینوں جانور مرے پڑے ہیں ادھر ہرن ادھر بکری ادھر ریبٹ شیر نے بھیڑیا سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کر دو شیر نے بھیڑیا سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کرو صحیح فیصلہ کرنا بھیڑیا نے کہا بہت